اسلام علیکم جو ایک حقیقت ہے وہ ہم سب کے سامنے چاہے آپ پرو نواز ہوں چاہے آپ اینٹی نواز ہوں چاہے آپ پرو پیملن ہو چاہے آپ اینٹی پیملن ہو چاہے آپ کا تعلق پیٹ گائے سے ہو چاہے آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو چاہے آپ کا تعلق نون لیک سے ہی کیوں نہ ہو نواز شریف کے تمام مخالفین ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور یہINA ہم سب جانتے ہیں یہ بات ہر کوئی مانتا ہے اب اس کا نظریہ الگ الگ لیکن یہ تو میں بتا رہی ہوں نا کہ نظریہ الگ لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کے موز سے سنیں گے تو ان کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی ان کے پیٹ میں بھی بہت سخت درد ہوگا ہر وقت جیل کے اندر پی ٹی وی دیکھ دیکھ کے یا وہ بڑے والے پرائیوٹ ٹی وی چینلز جو کہ دس چینلز اڈیالا جیل میں آتے ہیں ان میں آج کل تو خبریں ہی ایسی چل رہی ہیں جن سے عمران خان صاحب بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب بڑے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ہیرنگ کا انتظار کرتے ہیں وہ ہیرنگ جو کہ کوٹ میں ہوتی ہے اور اسی طرح کی ہیرنگ جو ہیں وہ کل ہوئی جو گزر گیا کل اس میں دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئے ایک تو آگ لگانے والی ڈیولپمنٹ تھی ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مو چھپا کے رونے کی نوبت آئی تھی اور ایک وہ ڈیولپمنٹ تھی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کس کیفیت میں مبتلا ہے عمران خان صاحب ایک ہارے وے شخص ایک ڈی مورلائز ایک ڈپریسٹ شخص کی طرح بہیف کر رہے ہیں اور صرف بہیف ہی نہیں کر رہے ہیں اصل میں وہ ڈپریشن میں ہیں کیونکہ جب ان کی سامنے ٹیلیویزن کے اوپر بڑے بڑے پھٹے یہ چل رہے ہوں کہ جی مریم نواز ریلی نکال رہی اور مریم نواز کا کارا کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہے اور بڑے لوگوں کا جمع غفیر لگا ہے اور کس طرح سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب جلسے کرنے والے ہیں اور کس طرح سے نواز شریف کی راہ کے اندر جو کانٹے ہیں وہ آٹوماتیکلی ہٹ رہے ہیں چاہے وہ کانٹے عمران خان کی صورت میں ہوں چاہے وہ کانٹے پاکستان تحریک انصاف کی بلے کی صورت میں ہوں چاہے وہ کانٹے عدلیہ سے کیوں نہ آ رہے ہوں مظاہر نکوی کا استیفہ ہو یا اجازو لیسن کا استیفہ ہو اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سوہا گئے جلتی پر جو تیل ڈالنے کا کام یا زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام مریم نواز کر رہی ہیں عمران خان کے اور وہ یہ کر رہی ہیں کہ جب وہ جلسے میں جاتی ہیں یا جب وہ ریالی میں جاتی ہیں تو وہ تو کھلے آم کہتی ہیں کہ جی وہ تو جوتے اٹھا کر کے بھاگ رہے ہیں کون یہی جد صاحبان تو یہ جو کانفیڈنس نون لیگ کا ہے اور یہ جو نون لیگ کی ایک کامفیٹبل پوزیشن ہے یہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ انکامفیٹبل کر رہی ہے اس حد تک انکامفیٹبل کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بات کرے تو وہ اپنے ہی ایک چھوٹے اور تنگ نظریے کی بات کرتے جیسے کہ کل جو ہیرنگ ہوئی وہ آگ لگانے والی بات میں آپ کو آگے بتاتی ہوں نا وہ جو جادوی تلسمات ہو گیا تھا ہاں وہ میں آپ کو آبرا کر ڈابرا وہ جو منتر شنتر پڑے گئے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں ابھی تو پہلے میں یہ امپورٹن بات کروں نا کہ جاہیز بات ہے جب میڈیا گیا اندر رپورٹرز گئے کمر کرنے کے لیے اور جب کفریج دے رہے تھے تو ایسے میں عمران خان صاحب نے ان سے گفتکو بھی کی تو عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف دو امپائرز کی مدد سے کھیل رہے ہیں اب وہ دو امپائرز کون ہیں جس کی مدد سے عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ بہت دعویٰ کر رہے ہیں وسوخ سے کہ وہ دو امپائرز کون ہیں تو میں آپ کو بتا دوتی ہوں وہ دو امپائرز کون ہیں ایک وہ امپائر آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں اور ایک وہ امپائر چیف جاسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب آگ سے کھیل رہے ہیں جیل کے اندر بھی جا کر کے وہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو اس شکر میں لگایا ہے کہ پی آر کے ذریعے آپ ٹی وی چانلز کے ساتھ رابطے کریں پی آر ٹیم کے ذریعے اور میری نریشن بلڈنگ کریں وہاں سے انہوں نے اپنی باقی جو کارکن نان کی ٹیم ہے جن میں بکلا شامل ہیں ان کو لگایا ہے جن کے فوجیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یا جن کی رشتہ داریاں ہیں کہ آپ میری فوج کے ساتھ راہ ہم بار کریں اور یہاں پر جب اگیالا جیل کے اندر کسی بھی کیس کی ہرنگ کے لیے اگر صحافی آ جائے تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے وہ اپنا وہی image دیتے ہیں کہ بھائی میں ایسا ہوں یہ والی بات کرتے ہیں مران خان صاحب تو بھائی آپ اگر ایسے ہی ہیں تو ایسے ہی تو آپ ریاست کو نہیں چاہیے ایسے ہی تو آپ پاکستان کی قوم کو نہیں چاہیے آپ پی ٹی آئی کے یوتھیوں کو ایسے چاہیے ہوں گے لیکن آپ پاکستان کی قوم کو پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے جو باقی سیاستدار ہیں پاکستان کی وہ majority عوام جن کے اوپر آپ حکمرانی کرنے کا خواب رکھتے ہیں اور وہ حکمرانی آپ آرمی چیف کے کندھے استعمال کرنے کر کے لینا چاہتے ہیں اور وہ حکمرانی آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے کندھے پر چڑھ کر کے لینا چاہتے ہیں عدلیہ کو اور آپ فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہی ہوں والا جو عمران خان ہے نا وہ نہیں چاہیے باس وہ نہیں چاہیے تو یہ جو عمران خان صاحب تیلیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا خبروں میں ان رہنے کے لیے صحافیوں کو جس طرح سے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ جی دو امپائرز کی مدد سے کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب ماضی میں چلے جاتے اور ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی شاید ان کی حکومت ہے اور وہ نواز شریف کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اسی لیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہیں یہ دو ہزار چوبیس ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر جس طرح عمران خان صاحب دو امپائرز دو امپائرز کون تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید بلکہ آپ تو تیسرا تو آپ جوڈیشری بھی آئیڈ کر لیں نا ساکم نصار صاحب ہوں خوصہ صاحب ہوں ایون بندیال صاحب ہوں تو یہ تو تین امپائر کے ساتھ مل کر کے کھیل رہے تھے اور ابھی یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دو ہزار چوبیس ہے اور ایسے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں تانہ مار رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں یہ آگ سے کھیل رہے ہیں کہ یہ جنرل آسم منیر صاحب کو ان چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ نتھی کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ کہ بھئی نواز شریف تو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے تو جو کر رہے ہیں یہ دونوں امپائرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں حالانکہ یہ سرہ سر غلط ہے اور جھوٹ ہے لیکن ٹھیک ہے بھئی عمران خان صاحب جو ہیں فارغ ہیں ویلے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ ایک کوٹ ہے بسکلی نوٹ محاورہ ان ایمٹی مائنٹ از ڈیبلز ورک شاپ جب آپ کا دماغ خالی ہو کچھ کرنے کے لیے نہ ہو آپ ویلے ہو زیادہ پارٹی بھی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ آپ نے اور کام بھی نہیں کرنے تو اس طرح سے تو پھر آپ کے دماغ میں اسی طرح کے خورا فاتح خیال آتا ہیں گے اس کے علاوہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باجوا اور ڈانل لو کو ایکسپوز کرنے کی سزا دی جارہی ہے بھئی کوئی ان سے پوچھے عمران خان صاحب باجوا صاحب چلے گئے ڈانل لو ایرلیونٹ ہے چلے گئے مطلب ڈازنٹ میٹر تو انہوں کو ایکسپوز کرنے کی سزا آپ کو کیوں دی جائے گی بھائی جو فوجی بھائی ہیں دو بوئیز دو کارنٹ آمی چیف وہ تو آل ریڈی اپنے ادارے کی اندر اکاؤنٹبیلٹی کر رہے ہیں اور اپنے ادارے کی صفائی کر رہے ہیں تو وہ آپ سے باجوا صاحب کو ایکسپوز کرنے کا بدلہ کیوں لیں گے یا ڈانل لو آپ کو ایکسپوز کرنے کا بدلہ آپ سے کون لے گا اور کیوں لے گا اگین اگین آگ سے کھل رہے ہیں ہٹ کر رہے ہیں جنرل آسم اونیر صاحب کو مطلب عمران خان صاحب سیکھ نہیں رہے ہیں عمران خان صاحب doesn't believe in the power of people problem یہ ہے صحافیوں سے بھی ملنے جاتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ آرمی چیف ملکہ ہو یا ملک کے جو چیف جسٹس ہوں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کو کیوں منیپلیٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے پاکستان کے اندر جتنی بھی رئی سے جمہوریت ہے جتنے بھی جو معاملات ہیں اس کے اندر interfere کریں یہ عمران خان صاحب دونوں کو آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس پاکستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ corruption کریں عمران خان صاحب مجبور کر رہے ہیں آرمی چیف کو اور چیف جسٹس پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر کے ان کو under pressure لانے کے لیے ان کی reputation کو tarnish کرنے کے لیے کہ وہ کسی طرح مجبور ہو کر کہ عمران خان صاحب کے لیے سہولتکاری کرے عمران خان صاحب سے بات کر دونوں کے جو پروفیشنل کرائیٹیریاز ہیں آمی چیف کے بھی اور جو آپ کے چیف جسٹس ہیں ان کے جو پرامسز ہیں ان کے جو اوٹس ہیں ان کے جو اپنے وقت کام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ ان کو قطعی علاؤ نہیں کرتی کہ یہ کسی طور پر بھی سیاسی معاملات میں مداخلت کریں عمران خان صاحب اس لیول کی انٹفیرنس اور سہولت کاری چاہتے ہیں جو کہ اپنے آپ میں کرائیم ہے اور غلط ہے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اندر جاتے ہیں رپورٹرز ان کے کیسز کو کبھر کرنے کے لیے یہ تو عمران خان صاحب اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ جب ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ایک نیریشن بیلڈنگ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ رپورٹ تو کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو آ کر کے سچائی بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کریں لگاتار وہ سمجھ نہیں رہے ہیں وہ باکھلا گئے ہیں وہ ڈپریسٹ ہے ان کا اعتماد وشواس اٹھ چکا ہے کہ ہر ان کو پہلے اعتماد تھا ہی نہیں عوام پہ ان کو تو شروع سے اعتماد فوجیوں پر تھا the boys and the judiciary اور ہمیشہ انہوں نے استعمال کیا لوگوں کو تو بھئی یہ جو عمران خان صاحب کی تازہ ترین بات چیتھی ہے میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اب وہ یہ جو منجن ہے لگتار بیشتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کے لاہوہ جو ایک آگ لگانے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ فرد جرم آئید ہوا ہے عدت مشدت والے معاملے پر عمران خان صاحب اور ان کی بیگم پنکی پیرنے پر آچھا یہ فرد جرم تو آئید ہونا ہی ہونا تھا لیکن وہ جو پورا ڈراما کیا گیا نا آہ آہ آ عدالت میں بیسکلی جیل میں جد صاحب کے سامنے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتیم آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی پرسو گئی نہیں تھی بیہ فرد جن پر سوائد ہونے تھی اور وہ گئی نہیں تھی اور ان کے وکیل نے کہا کہ جن کی طبیعت خراب ہے اور ان کے وکیل نے گارنٹید کی کہ جی وہ کل یعنی منگل کو جو ہیرنگ ہوگی اس پر لاز بنائیں گے منگل کو بشرا بی بی آئی ساڑھے گیارہ بجے وہ عدالت پہنچی تقریباً کوئی ڈیڑھ بجے کے قریب وہ وہاں سے چلی گئی جد صاحب نے فرد جن لگانے تھی فرد جن پڑھ کے سنائی جاتی انہوں نے فرد جن سنی بھی نہیں کہ ان پر کیا لگی لیکن جیسی ان کو پتا چلا کہ بھئی آج فرد جن پر لگ جانی ہے اور یہ تو فرد جن لگنے والی ہے تو بشرا بی بی آرام سے کھسکلی عدالت سے جد صاحب نے پوچھا کہ کدھر گئی بھئی کدھر گئی بشرا بی بی کدھر گئی پنکی پیر نہیں کدھر گئی کسی کو نہیں پتا کہ پیر نہیں کدھر گئی کسی کو نہیں پتا کہ بشرا بی بی کدھر گئی ہے سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ بشرا بی بی کدھر گئی مطلب اتنی خاموشی سے اتنے پکے پیروپے میں آپ کو بدا رہی ہوں کہ کام کرتے ہیں کہ کس اکلیں بعد میں یہ خیر کچھ ٹائم لگا ریجسٹر کرنے میں کہ کدھر گئی ہے پنکی پیرنی کدھر گئی ہے تو بعد میں پتہ چلا جب رابطہ ہوا ان کے وکیل کا کہ انہوں نے کہا جو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو وہ چلی گئی ہے وہ ہسپٹل چلی گئی ہے جد صاحب بہت غصے ہوئے جد صاحب نے وکیل کو کہا کہ آپ خود وکیل ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فرد جرمائد ہونی ہوتی ہے اور میں نے کرنی ہے اور ابھی پڑھ کے سنائی جائے گی اور معاملہ اتنے کروشل سٹیج پہ ہے اور جو آپ کو موقع ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے گیا ہے تو اس نے کہا نی نی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ آج کی جو سمات ہیں اس کو یہیں پہ ختم کر دیں اور کل آپ اس کو ریزیوم کر لیں جو وکیل ہے ان کا طرح یہ ہوتا ہے پنکی پیر نے ان کی کلائنٹ ہیں اور موکل ہیں ان کی تو انہوں نے تو اپنی کلائنٹ کو اپنے موکل کو تو کسی نہ کسی طرح فسیلیٹیٹ کرنا تھا لیکن جد صاحب تپ گئے جد صاحب تپ گئے کہ میری آنکھوں کے سامنے جد صاحب نے کہا یہ تو فرد جرم آج ہی آئید ہوگا اور پھر نکول دکھا کر کے جو نکلے ہوتی ہیں وہ دکھائی گئی اور فرد جرم آئید کیا گیا سو پنکی پیرنی کا جو ڈراما ہے جو وہ کر رہی ہیں اور جو کرتی رہتی ہیں وہ ان کے کسی طور پر کام نہیں آئے گا اب آخری جو ان کو امید ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ والے معاملے پہ ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ کی کوئی جادو گری چل گئی تو وہ جو انہوں نے اپیل ڈالی بھی ہے کہ بھئی اس کو روکیں عددت میں شددت کو روکیں تو وہاں سے اگر کچھ ہو گیا سو ہو گیا ورنہ ایتھے تو تو سمجھ لو کہ گلوا دگئی جو مختیار ہے یہ وہ والی صورتحال ہے بات کرنی ہے مجھے پارٹی پر قبضے کی جنگ یہ کونسی پارٹی ہے یہ پی ٹی آئی کی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی جو اس وقت وکیلوں کے ہاتھ میں اور اس میں قبضے کی جنگ چل رہی ہے اور یہ قبضے کی جنگ بھی عمران خان کروا رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو راؤف حسن صاحب ہے جن کو اپیرنٹلی سپوکسپوسن بنایا گیا اور ان پانچ ہیرو میں سے پی ٹی آئی کے جو کی ٹی وی پر جا کے ڈپینٹ کریں گے ان میں راؤف حسن صاحب کا نام آتا ہے اور شیر افضل مروت صاحب کا نام نہیں آتا تو راؤف حسن صاحب جو ہیں انہوں نے شیر افضل مروت کے خلاف بہت بری بری باتیں کی کہ بھئی لا تعلقی کا اظہار کیا کہ بلکل یہ تو کوئی نہیں ملتے عمران خان صاحب سے جا کے اور کوئی ان کی ویسی ویسی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کراچی کے اندر پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں از ایف کے جیسے کہ وہ ہی عمران خان کو الیکشن جدوا دیں گے ابھی راؤف حسن والے معاملات دم توڑے ہی نہیں تھے وہ ابھی ڈائجسٹ نے ہوئے تھے لوگوں سے کہ ہم نے دیکھا حامد خان صاحب آ کر اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ بڑا نپا طولہ بولتے ہیں نپا طولہ ان دا سینس کہ وہ روایتی تو تڑا اور بتمیزی والی بات نہیں کرتے یا ایک دم سے اس طرح سے ایک دم سے ان کا یہ طریقہ نہیں ہے کرتے ہوں گے لیکن اتنا زیادہ نہیں جس طرح باقی پی ٹائے کے لوگ کرتے ہیں اب راؤف حسن صاحب کے بعد حامد خان نے بھی جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان سے اعلان لا تعلقی کر دیا کہ بھئی یہ کون ہے یہ کوئی پی ٹائے میں نہیں ہے ایسے تو کوئی نہیں ہے بیسے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ٹی وی شو پہ دو دن پہلے حامد خان صاحب تھے مجھے پتا ہوتا کہ ان کا شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ 36 کا آکڑا تو مصور شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی سوال پوچھ لیتی لیکن تب تک یہ جو قبضے کی لڑائی ہیں پارٹی میں یہ اتنی کھل کر کے سامنے نہیں آئی تھی تو اس وقت جب میں پوچھ رہی تھی تو تب تو حامد خان صاحب لطیف خوصہ صاحب کے خلاف بھی بول پڑا ہے کیونکہ اس دن یہ پرسو کی بات ہے منڈے کو لطیف خوصہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بولا تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہمارے الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ عدالت ہیڈ ماسٹر ہے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے اب وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے بول رہے ہیں تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپس میں لیروں لیر ہوئے ہیں نا یہ جو آپس میں جتنے بھی وکیل ہیں اور جتنے بھی یہ جو باقی پارٹی کے لوگ رہ گئے ہیں جن کے ذمہ پارٹی عمران خان صاحب نے کی بھی ہے ان کے آپس میں اتنی پھوٹ پڑی بھی ہے اتنی پھوٹ پڑی بھی ہے اس کا مقصد ہے جی پارٹی کے اوپر قبضہ کون کرے گا کہ پارٹی میں چلے گی کس کی یوں گوہر خان صاحب ہوں اور ان کی شیر افضل مروت سے نہیں بن رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کی راؤف حسن سے نہیں بن رہی ہے راؤف حسن صاحب کی جو ہے وہ شیر افضل مروت سے نہیں بن رہی ہے شوےف شاہین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا یوں ناااا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑے ہوت گراؤنڈز پر ہیں تو وہ لطیف خوصہ صاحب کو آگے کر دیتے ہیں خوصہ صاحب کی گوھر خان صاحب سے نہیں بن رہی آپ سمجھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑائیاں لیر و لیر کوئی سیم پیج نہیں پٹے ہوئے ہیں ایک کتاب کبھی سیم پیج نہیں ہے یہ لوگ تو تو یہ جی پارٹی کے اندر جو قبضے کی لڑائی ہے وہ جاری ہو ساری اور اس میں عمران خان صاحب کا اس لیے بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ عمران خان صاحب شیر افضل مروت سے جب ملتے ہیں جب بھی ملتے ہیں ابھی ویسے ریسنسی تو انہوں نے کوئی ایسی ملاقات نہیں کی لیکن جب بھی ملتے ہیں نا تو شیر افضل مروت کوئی ہے بڑا بڑا زبردست ہے لیکن کبھی کبھی ایسی کوئی باتیں کر دیتا ہے کسی اور سے جب ملتے ہیں تو اس کے سامنے شیر افضل مروت کی برائی کر دیتے ہیں اور اس کی تعریف کر دیتے ہیں کسی اور کے سامنے جب ملتے ہیں تو اس کے سامنے جو ہے کسی دوسرے کی تعریف کر دیں گے اور کسی کی برائی کر دیں گے یعنی کہ ہر ایک کو انہوں نے بیلنس میں رکھا ہوا ہے یعنی عمران خان صاحب بھی اپنے جو وکھلا ہیں ان کو ڈوائیڈ اور ڈھول کی پالسی پر چلا رہے ہیں اور جب وہ ایسے چلائیں گے تو افکاوس پھر تو باہر ایک لڑائی ہوگی نا کہ اب خبروں میں ان رہنے کے لیے کہ یہ نیا طریقہ جھونڈا گیا ہے کہ پارٹی پر قبضے کی ایک لڑائی دکھاؤ اور اس طرح سے جو لائم لائٹ ہے وہ بٹو رو تو ابھی تک یہ عام خبریں ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں